فیملی ہنفی مقدوہ فکر سے تعلق رکھتی ہے جہاں عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت نہیں دی جاتی جبکہ آپ کے نزدیک عورتیں بھی عبرت کے لیے قبرستان جا سکتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے اچھا اس میں میں آپ کے پیٹیکل بات بتا دوں کہ ہمارے بھی ہمیشہ سے ہنفی رہے ہیں لیکن ہمیشہ عورتیں جاتی رہی ہیں ہنفی بھی کوئی اکتہ نہیں نا پائی میں نے ہنفی بھی تے بشمار نہیں یہ لوگ ایسے ہیں جو بقیدہ کسی علماء کے ذریعہ سر ہیں آپ کی فیملی ہنفی بریلوی تھی ہنفی دیوبندی تھی بطلاق ہے تو بریلوی ٹائپ ہے آمزہ بریلوی صاحب تو مذہرات پہ جانے کے مخالف ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے بقیدہ مذہرات کی پہ اور میں اکثر اعلیٰ حدیثوں کو چھیڑتا ہوں کہ آپ کی اور بریلویوں کی ایک بات کامن ہے کہ عورتیں نہیں قبروں پہ جا سکتی یہ میرا موقف نہیں نبی الاسلام کا موقف ہے اچھا سرچ پیپر نمبر ون اس میں میں نے قبروں پہ حاضری کے حوالے سے ہر چیز اڈریس کر دی ہے اسی میں آپ کو حدیث بھی مل جائے گی صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمری کے مطابق ڈبل ٹو فائیو نائن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے ٹھیک ہوگا جی اور اور اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں ڈبل ٹو فائیو سکس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر تلے آٹھ دس حدیثیں ہیں یہ بھی صحیح مسلم میں اما عائشہ کہتی ہے ایک رات آپ میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک بسرے سے اٹھے بقی غرقت قبرستان چلے گئے اور آپ نے تین دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے وہاں دعا کی اور پھر واپس آئے کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے گئی لیکن میں بھی پہلے ہی واپس آ کے بسرے پہ لیٹ گئی تاکہ نبی علیہ السلام کو نہ پتا چلے سانس بھولا ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے یعنی تم نے یہ سمجھا میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گئے ہوں تو اے عائشہ مجھے سچ سچ بتاؤ تم کیا میرے پیچھے آئی تھی اور اگر تم نہیں بتاؤ گی تو مجھے اللہ تو بتائی دے گا اے علم غیبی کلیر ہو گیا اللہ تو مجھے بتائی دے گا تو انہوں نے کہا یعنی علیہ السلام میں گئی تھی تو فرمایا کہ میں جب لیٹا تو جبریل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اہل بقی کے لیے دعائے مغفرت کرے تو میں رات کو اٹھ کے قبرستان گیا اور تین دفعات اٹھا کے دعا کی سیدہ عائشہ نے پوچھا یعنی علیہ السلام جب میں جاؤں یا ہم لوگ قبرستان جائیں تو ہم کیا دعا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین و انہا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا و لکم العفیہ تم پر سلامتی ہو اے مومنین اور مسلمین مرد و عورت اس قبرستان میں جو دفن ہو ہم ہمارے اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے آفیت کا سوال کرتے ہیں اور ہم بھی مر کے تمہارے پاس یہ آنے والے ہیں یہ دعا صحیح مسلم کے در موجود ہے سیدہ عائشہ کو آپ نے یہ تعلیم فرمائی انہوں نے کہا کہ میں کیا پڑھوں تو میں تم یہ پڑھنا اس سے کیا پتہ چلا کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں لہذا یہ سعودیہ والوں نے جو بقی غرقت قبرستان کے بعد لکھے لگایا عورتوں کی آزری منع یہ بالکل خلافے سنت ہے اور وہ عورتوں کو نہیں جانے دیتے قبرستان غلط ہے غلط کام کوئی بھی کریں غلط ہے کیوں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ یہ بابوں کی بات ہوگی نہ وابی سوکارڈ بات ہوگی یہ علمی کتابی بات ہوگی اور امہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بقائدہ اپنے بھائی کی قبر پہ گئی جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ ہے عبدالبان منعبی بکر ان کی قبر پہ گئیں وہاں پہ جا کے اشار بھی پڑے اور امام ترمزی ایک حدیث لے کے آئے کہ نبی الاسلام نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو زوار القبور کرتی ہیں کسرت سے قبرستان جاتی ہیں پھر ساتھ ہی امام ترمزی نے لکھا اس حدیث کے انڈر یہ ساری دیسیں آپ کو مشکات کی پہلی جلد میں قبروں کی زیارت والے چپٹر میں مل جائیں گی کمبائنڈ فارم امام ترمزی لکھا یہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ جب آپ نے عام اجازت دے دی کہ قبروں پہ جاؤ آخرت کی یاد آئے تو یہ حدیث منسوخ ہوگی اور زوار القبور سے مراد ہے کسرت سے اگر کبھی کبھار عورت چلی جائے تو جائز ہے لیکن مزاروں پہ نہیں قبروں پہ قبروں مزاروں پہ تو مرد بھی نہیں جا سکتے کیونکہ مزار تو نبی الاسلام کی مخالفت میں بنائے گئے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے تو میں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارتیں بنانے سے قبروں کو پکا کرنے پہ اور ان سے بیٹھنے سے یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ڈبل ٹو فور فائیو باقی آپ میرا قبر مزارات گمبت خزرہ یہ لکھیں یوٹیوب پہ میرے کلپ کئی ایک کلپ کھل جائیں گے ماشاءاللہ لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھے گمبت خزرہ والا کلپ یہ ساری چیزیں تو عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں اور قبرستان پہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر سکتے ہیں آپ قبر والے سے نہیں مانگ رہے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ بلا روح ہو کے ہاتھ اٹھائیں نبی الاسلام نے مسلم شریف میں دس حدیث ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہ سے کی اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ بھی پھیریں المستدرلی الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے تمہارا رب حیاء فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لٹائیں یہ ابودعود میں بھی ہے وہ روایت کمزور ہے مستدرل کی روایت صحیح ہے اور نماز کے بعد بھی آپ اپنی انڈویجوال دعا ہاتھ اٹھا کے کریں یہ افضل ہے اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی نہ صرف سنت ہے بلکہ اجمع امت ہے یہ تو سعودیہ کے چند مولویوں نے یہ کام شروع کی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں ہے ابودعود میں ضعیف روایت ہے کہ نبیل اسلام پھیرتے تھے لیکن امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد اس میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 609 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور عملی توافتر ہے پوری امت پھیرتی ہے یہ تو حدیث سے بڑی دلیل ہے جب ساری امت یہ کام کر رہی ہوگی تو حدیث سے تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے یہ سعودیہ لوگوں نے خام خواہ ایک اختلاف کھڑا کر دی ہے لیکن پاکستان میں جو اہل حدیث ہیں انہوں نے جو نماز نبوی چھاپی ہے دار اسلام والوں نے انہوں نے یہی روایت لکھی 609 الادب المفرد کی اور کہا ہے کہ بلکل یہ صحیح ہے سنت ہے چہرے پہ آتھ پھیڑ سکتے ہیں بلکہ میں آپ کو شغل کی بات بتاؤں سعودیہ سے کوئی چند سال پہلے کی بات ہے ایک بھائی نے مجھے کہا ہمارے ایک شیخ ہیں یہاں پہ سعودیہ میں مدینہ یونیورسٹی عملکرہ یونیورسٹی مکہ میں بھی ہمارے سٹوڈنٹس ویڈیوز کے اعتبار سے جو ہیں وہ سنتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ عدیث بیجے میں نے عربی ورڈنگ اس کی بیجی شیخ زبیر صاحب نے مشکات کی دوسری جن میں دعا والے چپٹر کے جو عدیث ہے نا ابودود والی کہ نبیل اسلام چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے اس کے نیچے لکھا ضعیف ہے لیکن ساتھ ہی فوٹ نوٹ پہ لکھا صحیح صند ہے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے کہ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ روایت بالکل صحیح ہے اور بخاری کی صحیح کے اوپر صحیح ہے تو جب ان کو عدیث بتائی انہوں نے کہا نہیں یہ تو ضعیف ہے اس میں فلاں راوی ضعیف ہیں میں نے مقدمت شاملہ میں اس راوی سے صحیح بخاری میں بارہ روایتیں نکال لیں اسی صند کے اوپر اور اس کو کہا کہ یہ اس کو پرنٹ نکال کے دیں مولوی کو اس کو کہا بخاری کی بھی بارہ دیسے ضعیف ثابت کا ہے اسی صند پہ اللہ تو بھی مفرد پہ ہے چہرے پہ آت پھرنے والی کون اتھو کڑ کے پیٹتا ہے ایک بندہ ہے تھے اللہ نے چھڑے آئے جو نہ وابی ہے نہ بابی ہے نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی علمی کتابی اگلا سوال تو اس میں کور ہو گیا کور ہو گیا چلیں یہ کرامت ہو گی علی بھائی آپ الحمدللہ آپ ہمیشہ آیات اور عدیث کے ریفنسیز دیتے ہیں مگر کبھی کبھی ان کے انٹرنیشن نمبر نہیں بتاتے برائے میربانی آپ لوڈنگ سے پہلے ویڈیو میں ہی ایڈ کر دیا کریں تو آسانی ہوگی یا کوئی بک بتا دیا کریں بک تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یہ آج تک میں نے حدیث کبھی حدیث کی کتاب کے نام کے بغیر نہیں بتائی ایک بک ہے تو یہ مشکاہ شریفہ تین جلدوں میں ڈاؤنلوڈ کر لیں علی سنت پاک ڈاٹ کام سے یہ انسیکلو پیڈیو آف حدیث ہے بخاری مسلم ابودود ترمزین اسائیب نے ماجا اور کئی تیرہ کے قریب کتابوں کے یہ نوڈز ہیں یہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی تین فائلیں ہیں آپ کو فری ڈاؤنلوڈ کر لیں علی سنت پاک ڈاٹ کام سے انٹیلیکچول ترطیب کے ساتھ آپ کو اس میں حدیثیں مل جائیں گے ٹھیک ہوگی تو باقی انٹرنیشنل نمبر چونکہ اکثر میں نے پورے پورے مسئلہ نمبر رکارڈ کر آئے ہیں میرے رسرچ پیپر ہیں ان میں نمبرنگ بتائی ہوئی ہے یہ فلبدی گفتگو ہوتی ہے اس میں جو نمبر یاد ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں نمبر ضروری نہیں ہے میں حدیث کے جو الفاظ بتاتا ہوں اسلام 360 میں وہ لکھا کریں سرچ کے آپشن میں جائیں آپ کو مل جائے گا جب میں مسلم شریف بخاری شریف ابودود ترمزی بتا دیتا ہوں تو اتنا تھوڑا تو ریفرنس ہوئی جاتے ہیں باقی اپلوڈنگ سے بغیر پہلے یہ کچھ کرنا یہ اتنی بڑی ایڈیٹنگ ہے کہ اس کے لیے پورا ہے اور ایک آفیس اور کئی بندے چاہیے تو یہ پاسیبل نہیں ہے ہم نے تو ویڈیو فورن اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اور آلموسٹ ہمارے جتنے سٹوڈنٹس ہیں ان کو نمبرنگ پتا ہے وہ آپ کو وڈس ایپ نمبروں پر رابطہ کریں وہ بتا دیتے ہیں اور آسانی سے آپ کو مل جائیں گے